اللہ علیکم ڈیا سٹوڈین آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر ہے انیٹمی ان فیزیالوجی اسپائنل کارڈ کے اسپائنل کارڈ کا سٹرکچر کیا ہے اور اس کا فنکشن کیا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسپائنل کارڈ ہمارے پاس نروس سینٹرل نروس سسٹم کا ایک پارٹ ہے اسپائنل کارڈ کے اوپر جو پروٹیکٹیو ہمارے پاس سٹرکچر ہوتے ہیں اسے وہ ورٹیبرل کالم کہتے ہیں تو سپائنل کارڈ آپ کے پاس ورٹیبرل کالم کے اندر ہوتا ہے جس طرح برین ہمارے پاس کے اوپر سکل ہوتا ہے برین کے اوپر اس طرح اس کے اوپر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ورٹیبرل کالم ہوتا ہے اور ہمارے باڈی میں سپائنل ریفلیکس جتنے بھی ہوتے ہیں وہ انڈر دی کنٹرول آف سپائنل کارڈ ہوتے ہیں سپائنل کارڈ سے ہمارے پاس نروس نکلے ہوئے ہوتے ہیں یہ انتہائی ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے ٹین منٹ کی اس میں آپ کے پاس آپ کے ساتھ ایم سیکیوز بھی شیئر کریں گے جو آپ کے ایکزیم میں آ سکتی ہے لیکن ایک ریکویسٹ آپ سے ہے کہ آپ جس جگہ سے بھی آئیے ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس سیٹی سے یا آپ جس کالیج کے سٹوڈنٹ ہے تو پلیز آپ وہ کمنٹ میں لکھ دیجئے گا this spinal cord is a continuous with brain this spinal cord and spinal nerves contain neural circuit that mediate some of this most rapid reaction like spinal cord reflex to environmental stimuli تو ہمارے پاس spinal cord کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ spinal cord اور spinal nerves ہمارے پاس جو ہوتے ہیں اس میں neural circuits ہوتے ہیں neuronal circuit یا neural circuits ہوتے ہیں اور وہ ہمارے باڈی میں different جو reflex جو immediate reaction ہے ان کو کہہ کرتے ہیں ان کو control کرتے ہیں mediate کرتے ہیں تو reflex action کون سے ہمارے پاس ہیں کہ اگر میں جا رہا ہوں کسی غلط کسی گرم چیز یا شارت چیز پر میرا پاؤں پڑتا ہے یا کسی شارپ یا گرم چیز پر میرا ہاتھ پڑتا ہے تو within macro مطلب nanosecond میں ہم وہ اگدم سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ریفلیکس reaction اور اسے control کرتا ہے spinal cord جو اس کے spinal nerves ہوتے ہیں unlike the brain the grey matter in the spinal cord is surrounded by the white matter تو important MCQ جو آپ کے exam میں اکثر آتا ہے کہ ہمارے پاس جو spinal cord ہوتے ہیں اس میں grey matter in the spinal cord is surrounded by white matter کہ اس کے دیکھو اندر دے دے ہمارے پاس یہ grey matter یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ butterfly کے shape میں ہے اس کے عرض گرد ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں white matter ہوتا ہے لیکن brain میں یہ opposite brain میں کیا ہوتے ہیں brain میں آپ کا white matter اندر ہوتا ہے اور grey matter اس کے عرض گرد لیکن spinal cord میں the grey matter in the spinal card is surrounded by white matter تو یہ آپ MCQ اس کے لئے یاد رکھ لیں the spinal card allow communication between brain and ہمارے پاس ہمارا body جو lower جو ہمارے ہاتھ پاؤں یہ چھے تو lower part of the body جو communicate ہوتی ہے brain کے ساتھ کس چیز کے through spinal card کے through protective structure vertebral column bonny column surrounded by the vertebra staked one on top of other دیکھو اس طرح ہمارے پاس vertebra ہوتے ہے دیکھو ہمارے پاس اس طرح vertebra ہوتے ہے ایک دوسرے کے اوپر stake فارم میں اور کیا ہوتے ہیں اس کے اندر پھر ہمارے پاس spinal card ہوتا ہے تو ایک تو اس کا protective جو ہمارے پاس cover وہ ہو گیا vertebral column دوسرہ ہمارے دوسرا اس کے meninjes ہیں اس کے بعد ہمارے پاس external anatomy spinal card کیا ہے this spinal card although roughly cylindrical is flattened slightly in its anterior posterior dimension کیا ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس back side اور اوپر کا حصہ اس کا flattened ہوتا ہے vertebral column ہمارے پاس اوپر کے حصے میں اور ہمارے پاس اس طرح ہوتے دیکھو vertebral column ہمارے پاس اس طرح کا شکل آئے ہوتے یہ جگہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے flattened ہوتی ہے flat ہوتی ہیں in adult it extend from medulla oblongata to the superior border of second number vertebra یہ آپ mcqs کے لئے یاد رکھ لیں کہ ہمارے پاس adult میں extend ہو گیا ہو میڈولا oblongata of the brain سے لے second number vertebra یا ہمارے پاس vertebra column میں different vertebras ہوتی ہیں اس کا اپنا name تو یہ second number vertebra تک extend ہوتا ہے spinal cart medulla oblongata سے extend ہو کے second number vertebra تک extend ہوتا ہے کس میں adult میں اس کا reason یہ ہیں کہ آپ کے age میں ایک time پہ آپ کا ابھی آگے آپ آرہے ہیں تو میں آپ کو clear کر کے بتاتا ہوں in newborn infant it extend to the third and fourth number vertebra دیکھو یہ ہمارے پاس یہ اگر ہمارے پاس vertebra ہے تو spinal cart جو adult میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہیں یہاں تک لیکن جو ہمارے پاس چھوٹے بچوں میں ہوتا ہیں یہاں تک اس کا reason یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس vertebral column کی growth ایک time تک stop ہو جاتی ہے اس کے بعد vertebra تو increase ہوتے نا اس کا size ہوتا ہے تو چھوٹے بچوں میں یہ آ جاتے ہیں third اور fourth number vertebra تک ہوتے ہیں لیکن age کے ساتھ ساتھ کی ہوتے ہیں یہ vertebra جو ہی اس کا size increase ہوتا ہے تو spinal card اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن وہ vertebra کا size increase ہو جاتے ہیں اور یہ spinal card second vertebra تک آجاتے second number vertebra تک تو یہ آپ MCQs کی لئے یاد رکھ ہے کہ ہمارے پاس spinal card adult میں second number vertebra تک آیا ہوا ہوتے ہیں لیکن چھوٹے بچوں میں third یا fourth vertebra تک آیا ہوا ہوتا ہے elongation of spinal card stops around the age of 4 or 5 years تو 4 سے لے کے 5 سال تک جو ہمارے پاس stop ہو جاتے ہیں but growth of vertebral column continue column اس کی length زیدہ ہے بنیز بچ spinal card کی وہ reason یہ ہوتا ہے کہ 4 سے 5 سال تک آپ کا growth کر لیتے وہ وہ stop ہو جاتا ہے لیکن vertebral column کی growth continues ہوتی ہے اس لئے آپ کا spinal card چھوٹا رہ جاتے ہے vertebral column اس کے سائے سے increase ہو جاتا ہے the length of کی length ہے externally the spinal card has two enlargement the superior enlargement the cervical enlargement extend from the fourth cervical vertebra to the first thoracic vertebra دیکھو یہ بار بار vertebra کی بات آ رہی ہے vertebral column میں ہمارے پاس چھوٹے vertebras ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس cervical thoracic lumbar cox یہ ہمارے پاس different types vertebra ہیں تو یہ آپ لوگوں نے جو ہم نے anatomi and physiology پڑی تھی تو اس میں آپ لوگوں نے یہ پڑا ہوگا جب ہم skeleton کی بات کرتے تو وہ ہمارے چینل پہ موجود ہے وہی سے آپ vertebra column کے skeleton میں vertebra وغیرہ دیکھ سکتے یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس سپائنر کارٹ کے دو enlargement ہے ایک enlargement extent ہے فور cervical vertebra سے لے فرس thoracic vertebra تک nurse to end from the cervical enlargement اور یہاں پہ جو ہمارے پاس نرز وہ ان جگہوں سے نکلے ہوئے ہوتے لہٰذا ہمارے پاس نرز کے بھی name پھر اس location کی بزہ سے ہوتے ہیں لنبر enlargement extend from 9 to 12 thoracic vertebra کیا ہوتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اوپر والا enlargement ہے سرو اور thoracic vertebra میں آتا ہے لیکن جو نیچے والا ہے وہ ہمارے پاس لنبر enlargement بھی کہتے ہیں وہ 9 to 12 thoracic vertebra میں آتا ہے nurse to and from the lower limb arise from the number enlargement اور یہ جو ہمارے پاس number enlargement ہے spinal card کا یہاں پہ spinal card کا size increase ہو جاتا ہے یہاں سے آپ کے پاس nerves arise ہوتی ہے تو cervical nerves جو upper enlargement والے cervical end thoracic portion میں arise ہوتی ہے لیکن اس portion والے ہمارے پاس this number enlargement میں arise ہوتی ہے inferior to lumbar enlargement the spinal card terminate as a tapering conical structure called the conus medullerous which end at the level of intervertebral disc between the first and second lumbar vertebra in the adult جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ spinal card second lumbar vertebra تک extend ہوتا ہے تو اس کا end ہوتا ہے وہ کون شکل میں end ہوتا ہے اور اس کو conical medullerous کہتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو picture میں دکھا دوں یہ دیکھو یہ ہمارے پاس spinal card یہاں پہ end ہوا ہے اور انہوں نے کون شکل اختیار کیا ہے انہوں نے کون کا شکل اختیار کیا ہے اس کو کہتے ہیں konus medullerous جو آپ کو mc q کے لئے یاد ہونا چاہیے اور یہ ہمارے پاس first اور second lumbar vertebra کے side پہ اس کے position پہ ہمارے پاس spinal card آپ کا end ہوتا ہے اور اس کا end کون medullerous کہلاتا ہے یہ اس کے بعد arising from the konus medullerous is a film terminal and extension of the pair matter that extend inferiorly and anchor the spinal card to the cocax cocax کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس vertebral column last portion ہے اس کو کہتے ہیں cocax تو چونکہ ہم نے پڑھا کہ یہاں lumbar region پہ ہمارے پاس spinal card جو ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ spinal card یہاں پہ end ہوا ہے تو اس کے ساتھ جو یہ connect ہوتا ہے تو یہ pier matter کے extension کے through یہ آپ پاس cocax کے ساتھ connect ہوتا nurse that arise from the lumbar sacrum and cox region of the spinal card do not leave the vertebral column at the same level they exit the card دیکھو جس طرح ہمارے پاس cervical and thoracic nerves تھے تو وہ اپنی جگہ پہ extend ہو جاتے تھے لیکن جو ہمارے پاس lumbar sacrum and cox region کے جو ہمارے پاس nerves ہیں جو lumbar sacrum and cox region کے جو lumbar nerves وہ اپنی جگہ پہ extend یا اپنی جگہ پہ exit نہیں کرتے تو وہ پہ کسی طرح نکلتے ہیں the root of these nerves angle inferiorly in the vertebral column from the end of spinal card ہمارے پاس یہاں پہ میں پکٹر میں دکھا دوں کہ جو ہمارے پاس lumbar sacrum and cox region کے جو نرد وہ اس طرح آئے ہوئے ہیں دیکھو یہ نیچے اس کو دیکھو یہ نیچے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں تو یہ نیچے انہوں نے ایک bunch of here بنایا ہوا ہے اس کو کہتے quidia equina یا heart stale بھی اسے کہتے تو آپ کو MCQs کی لئے یادو چاہیے کہ quidia equina اس کو heart stale بھی کہتے ہیں اس میں مارے پاس کون سے نرد ہوتے ہیں lumbar sacrum and cox region والی جو نرد ہوتے وہ ایک bunch چکل میں نیچے آتے ہیں اور ہوتے اسے quidia equina یا heart stale بھی کہتے ہیں اچھا spinal nurse allow communication between the spinal card and the body region supplied by them تو spinal card سے جو نرز نکلی ہوئے ہوتے یہ nurse آپ کے body کے جس spot تک بھی جاتے ہیں تو یہ اس کی activities کو کنٹرول کرتے ہیں communicate کرتے ہیں اس جگہ interval from the inter vertebral for arm تو ہمارے پاس spinal nurse 31 pairs of spinal nurse ہوتے ہیں جس کو ہم نے ایک ویڈیو lecture میں completely explain کیا ہوا ہے اس کا link میں دیئے ہوئے تو وہیں سے جا کے آپ spinal nurse دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس 31 pairs of spinal nurse ہیں ان کو name دیا ہوا ہیں ان کی location کی بہاف ہے کہ وہ کس جگہ سے exit کرتی ہیں ہمارے پاس 38 pairs آپ cervical nurse کہتے ہیں کیونکہ cervical region سے ہمارے پاس extend exit ہوئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس thoracic nurse آ جاتی ہے پھر lumbar nurse sacral nurse coccyge nurse nurse تو یہ ہمارے پاس ان کا تعداد آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 8 ہمارے پاس cervical nerves 12 thoracic nerves 5 lumbar nerves 5 sacral nerves 1 coccyge nerve ہے تو ان کے name number آپ کو یاد ہونے چاہیے باقی یہ نفس کیا کیا فنکشن پر فارم کرتی ہے اس کا ہمارے پاس ایک اور ویڈیو ہے جو جس لنک میں دی دیا ہوئے تو وہی سے جا آپ spinal nerves کا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں two bundles of exxan called roots connect each spinal nerves to a segment of spinal card کہ ہمارے پاس exxan کے دو bundles جس roots کہتے ہیں وہ کہ کرتے ہیں وہ spinal nerves کو connect کرتے ہیں spinal cards کے ساتھ نحاظ bundles of exxan جو ہیں اس کے through آپ کے پاس جسے root کہتے ہیں spinal nerves وہ connect ہوتے ہیں spinal card کے ساتھ the dorsal or posterior root contain only sensory exxan which transmit nerves impulses from sensory receptors in the skin muscles and internal organs in central nervous system جو ہمارے پاس dorsal یا posterior root ہے اس میں صرف sensory exxans ہوتی ہیں وہ جو آپ کے body میں جتنی بھی چیزیں اس کو sense out کر کے وہ کہہ لے کر جاتا ہیں وہ اس central nervous system تک لے کر جاتا ہے اور وہ sensory receptor کہاں سے ہوتے ہیں skin muscles and internal argon میں آپ کے پاس جو changes آئیں گی وہ اس کو sense out کر کے central دینڈرائٹ بھی ہوتے ہیں اس میں cell body اور exxans ہوتے ہیں تو جو ہمارے پاس دارسل root ganglion ایک swelling ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس sensory neurons کی cell bodies ہوتی ہیں اور اس کے جو sensory exxans ہوتے ہیں وہ ہمارے skin ہمارے muscles اور internal argon کو کنیک کرتے ہیں central nervous system کے ساتھ the ventral or anterior root contain exxans of motor neuron which conduct nerve impulses from central nervous system to effector argon and cell جو ہمارے پاس ventral یا anterior part ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس exxans ہوتے ہیں لیکن motor neuron کے ہیں اور motor neuron کہ کہ central nervous system سے نرز impulse کو لے کر جاتے ہیں effector argon تک آپ سوچ رہیں نیوران کے ٹیس ہم نے already explain کی ہوئے جو sensory neuron ہوتے ہیں وہ body different argon سے message لے کر جاتے central nervous system تک لیکن motor neuron ہوتے ہیں central nervous system سے action ہوتا اس کو لے کر جاتے ہیں آپ کے body تک اور پھر آپ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں یا پاؤں اٹھا لیتے ہیں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ motion دے لیتے ہیں جو muscular response ہوتا ہے یا کوئی ہمارے پاس glendular response ہوتا ہے یہ ہمارے پاس darsal and ventral root of ganglia ہے یہ darsal root of ganglia ہیں جہاں سے نیوران نکل ہوئے اور یہ ہمارے پاس ventral root ہیں جہاں پہ موٹر نیوران نکل ہوئے ہیں تو یہ آپ mcq کے لئے یاد رکھ لیں اب ایک term ہمارے پاس use ہوتا ہے اسے کہتے ہیں spinal tape آپ نے اکثر hospital میں دیکھ ہوگا کہ وہ spinal card سے کچھ نکالتے ہیں یا اس میں کچھ insert کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے in a spinal tape جسے lumber puncture بھی کہتے ہیں a local anesthetic is given and a long needle is inserted into the sub arcanite space تو دیکھو جو ہمارے پاس sub arcanite space ہیں vertebral column کا lumber portion میں وہا پہ ایک بڑی needle والی injection کو insert کیا جاتا ہے سرنج کو insert کیا جاتا ہے اب اس کا function کیا ہوگا وہ نیچے دو تین لین میں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کس لئے insert کرتے in adult this final tape is normally performed between the third and fourth or fourth and fifth lumber vertebra mcqs کے لئے آپ یاد رکھیں کہ lumber puncture میں ہمارے پاس third یا fourth lumber درمیان میں ہمارے پاس insert کرتے ہیں کس کو needle کو it provide relatively a safe space between because it is inferior to the lowest portion of the spinal card یہ ہمارے پاس انتہائی فائدے والا ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس lowest portion ہے کس کا spinal card کیونکہ ہمارے پاس spinal card صرف second number vertebra تک آیا ہوا ہوتا ہے اور یہ third یا fourth vertebra یا fourth یا fifth اس کے درمیان میں ہم کہہ کرتے ہیں وہاں سے ہم fluid لیتے ہیں یا وہاں پہ ہم needle کو insert کہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں spinal tape for number puncture align is drawn across the highest point of ile crest called the super crystal line which passes through the spinous process of the fourth number vertebra دیکھو یہ ہم لیں گے دیکھو اس diagram میں آپ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے پاس crystal یہاں سے ایک angle وہ لے لیتے ہیں اور پھر یہاں پہ fourth اور fifth جو ہمارے پاس number vertebra ہے اس کے درمیان میں یہاں پہ وہ کہہ کرتے ہیں وہ اس کا location ہے اب ہمارے پاس spinal tape یا number puncture کا function کیا ہے purpose کیا ہے ہم کی کرتے ہیں اگر کسی پرسن کو کوئی problem ہے یا کوئی طرح مایکرو ایگنیزم جو ہمارے پاس کرتے ہیں وٹیبر کالوں کے اندر جا سکتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی blood سیل ریلیٹڈ کوئی problem ہے تو وہاں پہ کیا جاتے ہیں وہاں پہ یا کوئی cancer وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ سیریبر سپائنل فلویڈ کا سامپل لیا جاتا ہے تو لنبر پنکچر کے تو انٹیبائیوٹک اگر کوئی لوکل انفیکشن ہے اس کے لئے انٹیبائیوٹک کو انزائٹ کرنا یا اس طرح کے انٹیبائیوٹک ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس کو تو وہ پھر ہمارے پاس وٹیوبر کالم تک نہیں پہنس سکتی تو پھر اس کنڈیشن میں ہم اس طرح انزائٹ کرتے ہیں یا کوئی کنٹراسٹ میڈیا ہمارے پاس کسی گراف وغیرہ یا ایکس لنبر پنکچر کی ترو کی کرتے ہیں انیستیزیا دیتے ہیں اور تو ان ٹو میجر دی سریبرو سپائنل فلویڈ پریشر یا ہمارے پاس سریبرو سپائنل فلویڈ کا پریشر میر کرنے کے لئے اس کے لئے ہمارے پاس کی کرتے ہیں یہاں سے سامپل لیا جاتا ہے تو ان فنکشن کی لئے ہم سپائنل ٹیپ کرتے ہیں اس کا لوکیشن ایڈرٹ میں ترڈ یا فورت یا فورت یا ففت لنبر وٹیبرا کے بیٹوین سے ہم یہ نیڈر کو انزرٹ کرتے تو یہ سپائنل کارڈ کی اناٹمی اور فیزیالوجی تھی اس میں اگر آپ کوئی بھی سکتے نروس سسٹم کے فل فائف ویڈیوز ہمارے چنل پہ موجود ہیں جس میں برین جس میں سپائنل کارڈ سپائنل نرس کرین نرس ہمارے پاس یہ سپائنل کارڈ یہ ہو گیا اور اس میں ہمارے پاس آٹونومک نروس سسٹم جس تمام ایکسپلین کیے ہوئے ہیں اوکی bom bringing رکھا سپائنل کس ی جو ی